سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دیبندی علی علیہ الیاس گمن کو کور نہیں جانتا آج اس کے ایک خطوے پر ہم بات کریں گے جس کی بنا پر اشرف علی تھانوی اخلاق حسین قاسمی اور پورا دار العلوم دیبند کافر ہو رہا ہے اس عبارت کو پیش کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ابو ایوب جو ان دیوبندیوں کا عالم ہے اس کی ایک عبارت پیش کرتا ہوں تاکہ آگے بعد سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے ابو ایوب دیوبندی کہتا ہے کہ یہ عبارت مخالب تو تب بنتی جب اکارمی صاحب ہماری کسی عبارت کا گستخانہ ہونا ہمارے اکابر سے ثابت کر کے پھر یہ عبارت پیش کرتے ہیں توجہ دیجئے گا کسی عبارت کا گستخانہ ہونا ہمارے اکابر سے ثابت کر کے پھر یہ عبارت پیش کرتے ہیں یعنی فتوہ انہی کا ہوں اور انہی کی کتب میں سے ثابت کیا جائے اور انہی پر وہ فتوہ لوٹ رہا ہو تب بات سمجھ میں آتی ہے تو ابو ایوب نے واضح لکھا اور بتایا کہ جب بھی ہماری یعنی دیوبندیوں کی کسی عبارت کو گستخانہ ثابت کرنا ہو تو ہماری یعنی دیوبندیوں ہی کے گھر کی کتاب سے ثابت کرنا ہوگا یہ بات تھی ابو ایوب دیوبندی کی اب چلتے ہیں ہمارے اصل مدعی کی طرف دیوبندیوں کے متقلم جناب الیاس گممن صاحب لکھتے ہیں کہ رائی کا معنی لفظ ہمارا رائی اس پر بحث ہو گیا گیا رائی کا معنی چرواحہ اور ہمارا چرواحہ کہنے سے صرف چرواحہ کہنا زیادہ سکتا ہے انشاءاللہ اس کہن آپ کو ویڈیو میں اوپر لگائے جائیں گے اور مکمل کتاب کا حوالہ وغیرہ سب اس میں موجود ہوگا جہاں اس نے یہ بات لکھی گیا تو یہ بات سمجھ لیا آپ نے رائی کا معنی چرواحہ اور ہمارا چرواحہ کہنے سے صرف چرواحہ کہنا زیادہ سکتا ہے یہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ میں اس نے یہ بات لکھی اچھا الیاس گممن مزید اپنی کتاب میں لکھتا ہے یعنی اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائی کہے یعنی چرواحہ کہے وہ کافر ہیں چھیکے جو بھی رائی کہے گا وہ کافر ہیں اسکین آپ کے سامنے موجود ہیں ایسے ہی یہ بندیوں نے چرواحہ کہنے کو گستاخی قرار دیا ہے یہ بھی اسکین آپ کے سامنے موجود ہیں اچھا مفتی مدار اللہ مدار لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے انپڑھ اور چرواحہ کے لبز کا عام طور پر استعمال ممنوع ہے کیونکہ یہ الفاظ مہم تنقیص ہیں یہ رہی بات رائی چرواحہ کہنے کے حوالے سے اندیوں بندیوں کی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے کیا لکھا گستاخی ہے ممنوع ہے کہنے والا کافر ہو جائے گا رائی کہنے والا کافر ہو جائے گا اب چلتے ہیں انہی دیوبندیوں کی کتابوں میں اخلاق حسین قاسمی لکھتا ہے کہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی ایک عام حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تو خدا کا فضل و کرم ہے کی چرواحے آگے لفظ کیا آگیا چرواحے کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے ورنہ کہاں نبوت کا منصب عظیب اور کہاں ایک رائی پھر وہی لفظ رائی کہنے والا کافر تھا پیچھے یہاں خود اخلاق اسے انقاسمی لکھتا ہے کہ ایک رائی اور چرواحاں اس کے آپ کے ساتھ میں موجود اچھا ایسے ہی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق باز پیشن گوئیاں برست حضور انوت سرخیل انبیاء سردفتر پیغمبرہ رائی بندگانِ خدا رائی یہاں بھی آگیا رائی دیکھیں ساری باتیں آپ کو اسکین مل رہے ہیں اب ذرا دارالعلوم دیوبند کا فتح بھی دیکھ لیجئے دیوبندی مفتی سے سوال ہوگا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا رائی کہنا کیسا ہے اب وہ جواب دیتے ہیں کہ رائی بمانے نگے بان اور ذمہ دار اس مانے کے تبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا رائی کہنے میں حرج نہیں حدیث میں ٹھیک ہے یہاں انہوں نے حدیث پیش کر دی اب آگے چلتے ہیں حسین احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں جو الفاظ تحقیر کے لیے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کہنے والے کی نیت حکارت کی نہ ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ آپ لوگو کت کتابوں میں لکھا ہے اب ہم نے حسین احمد مدنی کے اشحاب ساکت کی عبارت پیش کر کے پوری زدیت دیوبندیہ کی تمام تعمیلوں کا مو بند کر دیا ہے اب کسی بھی دیوبندر کو ادھر ادھر باگنے کی ضرورت نہیں کوئی بھی دیوبندی اگر حلالی ہوگا تو وہ اشحاب الساکت کی عبارت پر کر خاموشی میں ہی اپنی آفیت سمجھے گا لہذا دیوبندی حضرات کے فتوے سے اخلاق حسین قاسمی اشرف علی دونوں کفر کے دلدل میں جا گئے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کے پاس اب تو کچھ بچہ ہی نہیں کیونکہ علیہ الساکت گممن کے فتوے سے پورا دار العلوم دیوبند کافر ثابت ہوا اب ہم یہاں ابو ایوب دیوبندی کی بات جو انہوں نے سفید و سیاہ پر ایک نظر میں نکل کی وہ دورانا چاہتے ہیں ابو ایوب دیوبندی نے لکھا ہے یہ عبارت مخالب تو تب بنتی جب اوکاروی صاحب ہماری کسی عبارت کا گستخانہ ہونا ثابت ہماری ہی اکابر سے کرتا ہے جناب ابو ایوب دیوبندی ہم نے تمہارے ہی اصول کے مطابق بلکل انصاف سے کام لیا اور واضح کر دیا کہ دیوبندیوں نے اپنے ہی اکابلین کو جہنم رسید کر دیا اب آپ کے اور پوری زدیت دیوخانیت کے سینے میں اگر دھڑکتا دل مر نہیں گیا اگر تم لوگوں کی ایمانی غیر زندہ گئے اگر آپ دین کے ساتھ مخلص اور سچے ہیں تو قاسمی تھانوی اور پورے دارالعلوم دیوبند کے کفر کا اعلان کرو اب ہم پوری زلیت دیرے مندیوں کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے اشرف علی تھانوی اور اخلاق حسین کا عبارت کو تمہارے ہی اکابلین سے مخالف ثابت کر کے تمہارے ہی اکابلین کی عبارتوں سے ہم نے انہیں گستا کو کافر ثابت کر دیا اب اپنے اصول پر قائم ریکھا اشرف علی تھانوی اخلاق حسین قاسمی اور پورے دارالعلوم دیوبند کو گستا کو خوافر تسلیم کرو جبریل امین ملہ علی کاری اور محمد بن قاسمی دیوبندیوں کے جاہل متقلل کے فتوے کے زد میں گئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اپنی مسند میں ایک حدیث پاک نکل کی ہے کہ اب سوار اپنے مامو سے نکل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے چل رہی ہیں میں بھی ان میں شامل ہو گیا اچانک لوگ دوڑنے لگے اور کچھ لوگ پیچھے رہے گئے ادھر حضرت جبیل علیہ السلام یہ وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ رائی ہیں لہٰذا اپنی رائیت کے سینگ نہ توڑیں ملالکالی رحمت اللہ تعالی انبیاء کے بکریہ چرانے پہ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ انبیاء پہ اس میں رائی کا اطلاق جائز ہے محمد بن قاسم لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ایسے حاکتے ہیں جیسے رائی اپنی بکریوں کو تو دیوبندی ابو ایوب علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چیلوں کو قیامت تک کا چہہے کہ جیبریل امین ملہ علی کاری اور محمد بن قاسم پر بھی فتوہ لگا کر اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بالکے باقی ہے اور معنی creating جیب آپ یقین باقی ہے تک کشید